سب کو جائے مسیح کی اور آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر آپ پہلی بار پراتھنا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس پرکار سے پراتھنا کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں جب ہم کولسیو چار ادھیائے وچن دو کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے پراتھنا میں لگے رہو اور دھنیاواد کے ساتھ اس میں جاگتے رہو پرمیشر کا وچن بتاتا ہے کہ ایک مسیح وقتی کو جو پربو میں چلتے ہیں جو پربو کے ساتھ سنگتی کرتے ہیں ان کو پراتھنا کرنا ضروری ہے تو پرمیشر چاہتے ہیں کہ ہم پراتھنا کریں پرمیشر سے باتیں کریں تو اب ہم سیکھیں گے کہ کس پرکار سے ہمیں پراتھنا کرنی ہے جب ہم پرمیشر کے وچن میں سے مطیر چیسو سماچار چھے ادھیائے وچن نو سے لے کر وچن تیرہ تک پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے انت تمہیں اس ریتی سے پراتھنا کیا کرو یہ ہماری پتہ تُو جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تیرا راججی آئے تیری اچھا جیسے سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے پرتھوی پر بھی ہو ہماری دن بھر کی روٹی آج ہمیں دے اور جس پرکار ہم نے اپنے اپرادھیوں کو شما کیا ہے ویسے ہی تُو بھی ہمارے اپرادھوں کو شما کر اور ہمیں پرکشا میں نالا پرانتو برائے سے بچا کیونکہ راجج اور پراکرم اور مہیمہ صدا تیری ہی ہے آمین اگر آپ ایک نئے وشواسی ہیں تو اس پراتھنا کے دوارہ آپ شروعات کریں پرمیشور آپ کے جیون میں کام کریں گے پرمیشور آپ کو آشش رہیں گے پرمیشور کا وشن بتاتا ہے کہ ہمیں پرمیشور میں آنندت رہنا ہے اور پراتھنا کرتے رہنا ہے جب ہم پہلا تھی سنولکلیوں پانچ ادھیائے وشن سولہ اور وشن سترہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے صدا آنندت رہو نرنتر پراتھنا میں لگے رہو پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم پرمیشور کے ساتھ سنگتی کریں اور پراتھنا کریں اور پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم پراتھنا میں لگے رہیں جب ہم چلتے پھرتے ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں اپنے من میں پراتھنا کریں پرمیشور کا وشن بتاتا ہے اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں شیطان آپ کے جیون میں کام نہ کرے تو آپ کو پراتھنا کرنی ضروری ہے پرمیشور کے وشن میں لکھا ہے مطیرہ چیسو سماچار 26 ادھیائے وشن 41 اس میں اس پرکار سے لکھا ہے جاکتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو کہ تم پرکشا میں نہ پڑو آتما تو تیار ہے پرنتو شریر دربل ہے پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم لگاتار پراتھنا کرتے رہیں اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم پرمیشور سے مانگے پرمیشور ہمیں ہر ایک چیزوں کو دیں گے اگر ہم پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور ہماری پراتھنا کو سنتے ہیں اور ہماری اچھاؤں کو پورا کرتے ہیں پرمیشور کا وشن بتاتا ہے کہ ہمیں جب بھی پراتھنا کرنی ہے تو ہمیں کسی کے پرتی بھی من میں کوئی بھی بیار نہیں رکھنا کوئی بھی کروڈ نہیں کرنا اور جس نے ہمارے ساتھ کچھ گلت کیا ہے اس کے لیے ہمیں پراتھنا کرنی ہے اور انہیں شما کرنا ہے جب ہم پہلا تیموتیز دو ادھیائے وشن آٹھ کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پورش بینا کروڈ اور ویواد کے پویتر ہاتھوں کو اٹھا کر پراتھنا کیا کریں میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے دوارا پرمیشن نے آپ کو آشش دی ہے اگر آپ پراتھنا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے پراتھنا نیویدن کو آپ اسی نمبر پر وارسپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سب کو جائے مسئے کی